صاحب یہ بتائیے گا کیوں پریشانی کھڑی کر رہا ہے کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ وزارتیں لینے کے بوڑ میں ہے پھر اس طرح کی بات بھی نکل کر سامنے آتی ہے کہ جو وعدے کیے گیا ہے نونلی کی جانب سے اس کو ڈیلیور کیا جائے اتحادی جماعتوں سے کیا کہیں گے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی thank you so much دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو ہم نے آپ جیسے لوگوں سے انٹیلیکشول سے اپوزیشن لیڈر سے اپوزیشن جماعتوں کے لیڈرشپ سی سی کا ہے اور ہم نے اپنی حکومت چلانے کیلئے راستے تلاش کی ہیں پالیمان کے اندر ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اقل کل ہیں اور اقل کل پھر تین سال بات کرے ہو کے کہیں کہ مجھے تو معیشت کا پتہ نہیں ہے میرے پاس تو ٹیم نہیں ہے میں نے کوئی تیاری نہیں ہے نہیں کیے تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں ابھی نفیس اشاہ کو آپ نے سنا ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم کچھ ریلیور کرے اور ہم نے جو کمیٹمنٹ کی ہے اس کمیٹمنٹ کو بھی آنر کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم ابھی اس وقت حکومت میں آئے ہیں تو ہمارے پاس ایکسکیوز کا راستہ نہیں ہے اور نہ ہم ایکسکیوز کریں گے نہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا کہ ڈالر قیمت بڑھ گئی ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں تو ٹی وی سے پتہ چلا کہ میں پرائم منسٹر ہوں ہاں ہم نے ڈیموکریٹک پروسس کے ذریعے سیلیکٹیو پرائم منسٹر کو باہر نکال آئے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ کسی طریقیسی بھی ہم عمران کو ہتم کرے بلکل غلط ہے کسی طریقیسی نہیں ہم نے نہ لانگ مارچ کے ذریعے ہم نے نہ انڈیموکریٹک اٹیچیوٹ کے ذریعے ہم نے ڈیموکریٹک پروسس کے ذریعے کٹ پتلی پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ہاؤس اور پارلیمان سے باہر کیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ہم پارلیمانی نظام بھی یقین رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمانی طریقہ تھا یہ جمہوری طریقہ تھا اور یہ پہلے نہیں تھا اس سے پہلے شہید بی بی کے خلاب بھی نوپان بیڈنز موشن آیا تھا جو کہ ہم نے پارلیمان کے اندر پولیٹیکلی اور ٹکنیکلی ہینڈل کیا تھا جو کہ شہید بی بی وین کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان ہے تو ہم سیاست کریں گے اگر ہم سیاست کریں گے تو ہم پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر ایمین ایو سینیٹر بنیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران ورس کی جو 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 ان کے ساتھ ٹیم ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آئین شک نہیں کریں ہم پارلیمان کی شک نہیں کریں ابھی کبھی صد پریزنٹ کہتے ہیں کہ میں اناک کا مسئل کریں اب یہ تو کر ماضی کی باتیں ہوگئیں نو کانفیڈنس موشن بھی آپ لوگوں نے کامیاب کر لی اب تو جو آپ لوگ تنقید کرتے تھے کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا مہنگای اتنی زیادہ ہو گئی عوام پس رہی ہے اب شاہ محمد سابق وزیر آزم کا میں گفتگو بھی سن رہا تھا وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے جناب کہ اب جو ہے پیٹرول مزید مہنگا کرنا پڑے گا اور مزید مہنگی کی طرف جانا پڑے گا میں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے مزید مہنگای ہو گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اس وقت جو پیٹرول سب سے کم مل رہا ہے وہ پاکستانے مل رہا ہے تو جناب یہ تو خان صاحب بھی کہا کرتے تھے تو اس وقت اب ان کو کیوں برا بلا کہتے تھے دیکھیں سلمان میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ میں شعبہ شریف کو اور اس کی کیبینٹ کو یہ ڈیلیور کرنا پڑے گا پاکستانی عوام کو کہ اگر اس نے پیٹرول کے قیمت کم نہیں کی اگر اس نے ڈالر کے قیمت کم نہیں کی اگر اس نے مہنگائی میں کمی نہیں لی اگر اس نے پیرزگاروں کو رزگار نہیں دیا اگر اس نے الیکٹرول ریپان نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میاں شعبہ شریف صاحب اور جناب آسیف علی زرداری صاحب کی پلٹیکل ویجن کی وجہ سے اریسی طرح تمام اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ کی پلٹیکل ویجن انشاءاللہ یہ ہوگا کہ عوام کو ریلیف ملے گا الیکٹرول ریپان ہوگی اور آنے والے الیکشن میں جو عمران نے جو سٹیٹیجی بنائی تھی جو اپنی سیلیکشن کیلئے ایک دپا پھر اس نے راستے تلاش کی تھی اس راؤن راستوں کو ہم نے بند کیا ہے ہم انشاءاللہ الیکٹرول ریپان لاکھیں ہم آنے والا جو الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعامن کر کے ہم ٹرانسپیرنس اور مطلب کے فیر الیکشن کروائیں گے نہ کہ ہم الیکشن کمیشن کو گالی دیں چارجز لگائیں ہم اداروں کو اپنے گھر کی لونڈی نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہو اپنے ڈومین میں کام کریں اور پاکستان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے